شادی کے بیچ میں جس چیز کی سب سے زیادہ مانگ ہوتی ہے وہ ہے جہیز جہاں جہیز جہیز کی اس لانت نے کتنے ماباپ کو جسم کے عادہ اور کڈنی تک بیچنے پر مجبور کر دیا کتنے ماباپ ڈپریشن کے شکار ہو گئے کتنے ماباپ نے سوسائیڈ کر لیا خودکشی کر لی اس لانت کی وجہ سے کتنی بیٹیاں چلا دی گئیں کتنی ماں نے پیدا ہونے سے پہلے اپنی بچیوں کو اپنے پیٹ میں مار دیا ہانا کہ اس بچی کو جینے کا حق تھا کتنے والدین نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو نیلام کر دیا شادی کا انتدار کرتے کرتے کتنی بیٹیوں کے بال سفید ہو گئے اور کتنی بہنیں شادی کے بعد جہیز کم لانے کے جرم میں مار ڈالی گئیں نظر آتش کر دی گئیں اگر شروع میں اس ناغ کی سرکو بھی کر دی گئی ہوتی اگر شروع میں اس ناغ کی سرکو بھی کر دی گئی ہوتی تو آج یہ پورے سماج میں اپنا زہریلا پھن نہ پھیلاتا ہوتا یاد رکھو جہیز کی تباہکاریاں گنتی سے باہر ہیں جہیز لینا رشوت ہے رشوت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پہ لانت بھیجی ہے جہیز لینا حرام خوری ہے سنن ترمیدی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہو لا یربو لحمن نبت من سحتن اللہ کانت نار اولابہی جو گوشت بھی حرام مال سے پلے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ آگ میں جلے اور ہمارے نبی نے فرمایا لا يحل مال امرئی مسلمن الا بیطیب نفس من کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی خوشدلی کے بغیر جائد نہیں کیا تم جہیز بیٹی والے سے خوشدلی کے ساتھ لیتے ہو کچھ لوگ کہیں گے کہیں گے کہ خوشی سے لینے دینے میں کیا حرج ہے میرے بھائی کوئی بیٹی والا خوشی سے کیا کسی کو مال دیتا ہے نہیں بیچارہ مجبور ہوتا ہے اس کو بیٹی بیانہ ہوتا ہے اس لیے بیچارہ مجبور ہوتا ہے دینے پر باپ اور بھائی جہیز دینے کے لیے کماتے کماتے ٹوٹ جاتے ہیں وہ کچھ اور شئے ہے محبت نہیں ہے سکھاتی ہے جو غزنوی کو آیازی جہیز کا مطالبہ محذب انداز میں بھیک مانگنا ہے کیا ہے محذب انداز میں بھیک مانگنا ہے بھیک مانگنا ہے لڑکے والے بھیک مانگتے ہیں محذب انداز میں اور اسلام میں بھیک مانگنے کی اجادت نہیں ہے سوائے اس صورت میں کہ قوم کے تین آدمی گواہی دیں کہ فلا شخص فاقہ کا شکار ہے جیسا کہ حضرت قبیسہ بن مخارق کی حدیث سے تابعت ہے جبکہ یہاں تو لڑکے والے بھیک ہی نہیں مانگتے ڈکائیتی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی لیکن کسی کو جہیز نہیں دیا البتہ عقل کے اندھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کر کے یہ شیر بھی گاتے ہیں کہ تکیہ کو کیوں نصیب نہ ہو سر بلندیا حضرت نے فاطمہ کو دیا تھا جہیز میں کیا ہمارے حبیب نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکیہ جہیز میں دی تھی یہ جہیز تو ہندوانہ رسم ہے یہ بات بالکل غلط ہے سننے سے ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تکیہ ایک چادر اور ایک مشکدہ دیا تھا لیکن اس کا انتظام کیسے ہوا تھا روایات میں آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ بیچی تھی جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانچ سو درہم میں خریدا تھا اس سے گھر کی جو ضرورت تھی وہ ضرورت پوری کی گئی تھی جہیز کا چلن صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے عدوار میں کبھی نہیں رہا آج تک عرب دنیا میں جہیز کی اعلانت نہیں پائی جاتی ہے ہم اسے بہت سارے لوگوں نے عربوں کی شادیوں میں شرکت کی ہوگی کیسے آرام سے بیٹی والے بیٹے ہوتے ہیں ان کو کوئی فکر مندی نہیں ہوتی اب سوال یہ ہے کہ یہ جہیز کی لانت جو برسخیر پاکو ہند میں آج پائی جا رہی ہے یہ آئی تو مسلمانوں کے بیچ کہاں سے آئی تو جہیز کا یہ ناسور جیسا کہ ہم نے ابھی اشارہ کیا خالص ہندو تہذیب کی دین ہے غیروں کی طریقہ پر فخر کر رہے ہو اور اسے گویا کہ تم نے سماج کا اسلام کا ایک حصہ سمجھ رکھا ہے افسوس کے مسلمان ہندووں کی اس رسم کو مسلم سماج میں جگہ دے کر اپنے سر کا درد بنا چکے ہیں جو غیر اسلامی ہونے کے ساتھ ساتھ بے غیرتی کی علامت ہے کیا ماں باپ کا یہ احسان کم ہے کہ اس نے بچی کو نہایت ناز و نعم سے پال کر کے اپنے دل کے ٹکڑے کو شوہر کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ بچی جا کر کے شوہر کی زندگی بھر خدمت کرے کیا یہ احسان کم تھا اس احسان کے باوجود یہ بے غیرت اس سے مطالبہ پر مطالبہ کر رہا ہے یہ کتنی گھٹیا بات ہے جی ہاں مرد کے لیے بے غیرتی کی بات ہے کہ اپنی بیوی کی ضرورت اپنے گھر میں پوری کرنے کی بجائے اپنے سسران سے آئے ہوئے جہیز سے گزارہ کرے اس سے بھر کر بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے پھر مرد کو اللہ نے کیا بنایا قوام بنایا ہے اللہ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر چونتیس الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعلہم علی بعض و بما انفقوا من اموالہم کہ مرد عورتوں پر نگرا ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے اور بے غیرتی کی انتہا ہو گئی کہ لڑکی والوں سے مال کا مطالبہ کرتے تاکہ گھر میں ان کے سامان سے گزارا کر سکو جہیز پر روک تھام کیوں کر ممکن ہے جہیز کی اس لانت کو اپنے سماج سے کیسے ختم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر قانون کا سہرہ لینا ہوگا قانون تو ہے دھندستان میں جہیز ایکٹ بنا ہوا ہے لیکن اسے لاغو نہیں کیا جاتا سختی سے اس کو لاغو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں مسئلہ مال کے لالچ کا ہے جو صرف نصیحت سے در ہونے والا نہیں ہے پر قانون تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے دوسرے نمبر پر وراثت کے قانون کو لاغو کیا جانا چاہیے ہمارے ہاتھ میں ہے یہ قانون اور یہ قانون اللہ کا اتارہ ہوا قانون ہے اللہ رب العالمین نے ہماری اصلاح کے لیے ہمارے صدھار کے لیے یہ قانون دیا تھا عورتوں کا اس میں حق رکھا گیا تھا بیٹیوں کا بہنوں کا ماں کا اس میں حق رکھا گیا تھا یہ اللہ کا فریدہ تھا جسے آج ہم پامال کر کے جہیز جیسی لانت کو بھی اپنے سماج میں جگہ دیئے ہوئے ہیں حالانکہ وراثت کا جہیز سے کوئی تال میل بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وراثت کے قانون کو اگر جگہ دیا جائے گا تو بہت حد تک جہیز کی اس لانت پر قابو پایا جا سکتا ہے کیونکہ وراثت ایک عورت کا حق ہے اللہ فرماتا ہے لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَارِدَانِ وَلْاقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَارِدَانِ وَلْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَفْرُودًا مردوں کے لئے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور شداروں نے چھوڑا ہے اور عورتوں کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور شداروں نے چھوڑا ہے چاہے مال زادہ ہو یا کم ہو چاہے مال زادہ ہو یا کم ہو لیکن جیسے مردوں کا حق نکلتا ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حق نکلنا چاہیے اگر نہیں نکالتے ہیں تو کل قیامت کے دن یہی بہن آ کر کہ آپ کا دامن پکرے گی اور آپ کی نیکیاں لے کر کے جائے گی پھر اس کالس اہل علم اور دعات کی بھی دمیداری بنتی ہے کہ جہیز کے خلاف منظم تحریک چلائیں میڈیا اس کی خطرناکی کو عام کرے اور پھر ہم اور آپ جو اس طرح کی باتیں سننے والے ہیں اہد کریں اپنے آپ سے اہد کریں ہمارے نوجوان جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں وہ اہد کریں کہ اس طرح کی جو رسوم ہیں اس طرح کے رسم و رواز کا ہم بائیکارٹ کریں گے جہیز لیے بے غیر شادی کریں گے ہماری ماں اور بہنیں اہد کریں اوہ بچی آپ ہی کے جنس کی تو ہے کیسے آپ کی غیرت برداشت کرتی ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کے باپ نے کتنی پریشانی جھیلی تھی پھر آپ بھی اپنے بیٹے کی شادی میں اس طرح کے مطالبے رکھتی ہیں یہ بے غیرت ہی نہیں تو اور کیا ہے اور سب سے برکر ہم غیر قوم کے طریقہ کو اپنا رہے ہیں ہمارا جو قانون تھا اس قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ کیسے مسلمانی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس طرح کے رسم و رواج کے خلاف اٹھیں شادی کے بعد جو مروضہ رسم و رواج ہے اس میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہنی مون کے نام سے نوجوان ایسی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں نماز روضے کی تو پابندی ہوتی ہی نہیں بلکہ بگر کر آتے ہیں شریعت کی نافرمانی کر کے آتے ہیں سراسر یہ غلط ہے ہاں اگر ہنی مون منانا ہی ہے تو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں اللہ کے راستے میں جائیں وہاں سے دینی شعور لے کر کے واپس ہوں یہ ہے ہنی مون اصل میں میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں پس چبایت کر ہمیں کیا کرنا چاہیے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے سماج میں ہمارے آسپاس میں منکر پل رہا ہے اور یہ منکر اس حد تک منکر بن چکا ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری بچیاں غیر قوموں سے بیاہی جا رہی ہوں اس لیے کہ ان کا رشتہ نہیں مل لہا ہے ایسے حالات میں ہمیں سنجیدہ بننا ہی ہوگا منکر کو اپنی سماج سے ختم کرنا ہی ہوگا اپنے آپ سے عہد لینا ہی ہوگا یہ عہد کرنا ہوگا کہ جو بیٹا والا جہیز کی مانگ کرے گا اس سے ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے اگر ہم میں سے ہر آدمی نے یہ عہد کر لیا تو اس کی شادی ہی نہیں ہوگی پھر وہ مجبور ہوگا ایسی بچی لانے پر جس کا باپ اس کو کچھ بھی جہیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس طریقے سے شریعت کی روح سماج میں عام ہوگی اسلامی قانون کی بالا جستی عام ہوگی اور ہم شادی کو رحمت بنا سکیں گے جو آج زحمت بن چکی ہے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گذارنے اور سماج کے رسم و رواج کو سماج سے ختم کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو ایمان پر زندہ رکھے اور وفاد دے تو ایمان پر وفاد دے آمین وصل اللہم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین